بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی سیدہ عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجاتی آپ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہد خلفائی راجتین میں آپ کی شخصیت بہت نمائی نظر آتی ہے ام المومنین حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خود منتخب فرمایا تھا ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ رشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شانہ نبوت میں حرم نبوی کے سہیسیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا آپ کو کمبیش دس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا ناظرین جب آپ خاتب نبیشین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر عمر مبارک چھ سال تھی جبکہ بعض روایت میں سات سال عمر بتائی گئی ہے چار سو درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے تین سال بعد مکہ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اس کے بعد آپ نے مدینہ حجرت فرمائی جس میں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے لیکن ان کے اہل وآیال مکہ ہی میں قیام پسیر رہے اور مدینہ حجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل وآیال کو مدینہ بلوا لیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر چھ سال کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہوا پھر ہم حجرت کر کے مدینہ آئے تو بنی حارس بن خزرج کے مکان میں اترے پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے پھر ایک دن میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جولے میں بیٹھی تھی کہ میری والدہ امہ رومان میرے پاس آئیں اور مجھے زور سے آواز دی میں ان کے پاس چلی گئی اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بولایا ہے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا میرا سانس پھول رہا تھا حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے موں اور سر پر ہاتھ پھیر دیا پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرہ میں چند انساری عورتوں کو دیکھا انہوں نے کہا خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ ہاؤ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا پھر انہوں نے مجھے سوارہ تیار کیا پھر چاشت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے دون عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا اس وقت میری عمر نو سال تھی دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار پائی پر بیٹھے تھے اور امی رومان نے حضرت عائشہ کو آپ کی گود میں بٹھا کر کہا یہ آپ کی اہلیہ ہیں تب بیٹھے ہوئے تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے تو رسول محترم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ زواف فرمایا ایک اور روایت میں جو حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زفاف کے دن وہاں موجود تھی خدا کی قسم اس دن کوئی ویسا کھانا موجود نہ تھا سوائی دودھ کے ایک پیان لے کے جس میں کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا اور بکیہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی میں نے کہا نبی کے دستے مبارک کر رد نہ کرو اور پی لو تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا امام تبدری لکھتے ہیں کہ بعض روایتوں کے مطابق مدینہ آنہ کے اٹھارہ ماہ بعد یعنی زلقد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شب باش ہوئے اور بعض روایتوں نے اس تارہ ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر 6 یا 17 سال کی تھی اس زمن میں ابو جعفر کہتے ہیں کہ ماہ شوال مبود کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صفح میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شب باش ہوئے تبری تاریخ الامم و مکلوق مملوک جلدوئم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت در گئیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس صحبت کیلئے تشریف لاتے حضرت عائشہ کہتی ہم کہ ام میں ہمارے ولیمے پر اونٹ پکری یا کوئی جانور زبانہ کیا گیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کہی آلی شان اور پلند و بالا امارت پر مشتمل نہ تھا مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مسکن تھا یہ حجرہ مسجد کی شرکی جانب اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا گھر یا حجرہ کا سہن ہی مسجد نبوی کا سہن تھا حضرت نظام الملک ابو علی رحمت اللہ علیہ نے اپنی معمالی میں حضرت عائشہ کے طریق سے نکل کیا ہے وہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی میرے پیدائش سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری تصویر دکھائی گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری قواری عورت سے شادی نہ کی جب آپ پر وہی نازل ہوتی تو آپ میرے پاس ہوتے آسمانوں سے میری برات میں آیات نازل ہوئیں میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو محبوب تھی جب آپ کو دنیا و آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے جب وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا آپ کی تدوین بھی میرے ہی گھر یعنی حجرے میں ہوئی آپ نے آخری وقت میں مسواق نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دی ان کا لعاب مسواق کو لگا جو مسواق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھڑھ کر کوئی قرآن مجید مراز حلال اور حرام کے مسائل میں ماہر نہ تھا امام ترمزی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ہم پر جب بھی کوئی حدیث مشکل گزرتی اور ہمارے سمجھ میں آتی تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھا جاتا اس کا علم انہیں اس کے پاس پایا جاتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صرف اٹھارہ سال کے عمر میں بیوہ ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نو برس تک زندگی بسر کی نو سال کے عمر میں عمر میں باب صلی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر اٹھارہ برس تھی عائشہ رضی اللہ عنہ تقریباً اٹھالیس سال تک زندہ ہجری میں وفات پائی اس وقت ان کی عمر چھہ سٹھ سال کی تھی وسیعت کے مطابق جنت البقی میں رات کے وقت دفن ہوئی ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو